اعوذ باللہ امن شیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسوس ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو انسان اور جنات دو مختلف مخلوق جو اپنی ابتدا سے ہی ایک دوسرے کے شدید دشمن اور مخالق ہیں ایک خاک سے جبکہ دوسرے کو آگ سے بنایا گیا لیکن کیا آتش اور خاک کا ملاب ممکن ہے کیا جن اور انسان آپس میں شادی کر سکتے ہیں عربی داستانیں ہمیں کیا بتاتی ہیں اور اسلام کی روح سے جنات اور انسان کی اس شادی کی کیا حیثیت ہے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار عالم اور مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے لیکن اس دنیا میں دو ایسی مخلوق ہیں جن یہ ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے پیغمبروں اور رسولوں کو مابوس کیا انہیں اللہ رب العزت نے سو سمجھ عطا کی اور صحیح و غلط میں چناؤں کا بھی اکتیار دیا اللہ رب العزت کی یہ دو مخلوق انسان اور جنات ہیں جنات کی دنیا غیب اور اسرار میں چھپی ہے جو انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہے اس زمین پر جنات کی تاریخ انسان سے بھی پرانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائی سے کئی ہزاروں سالوں قبل سے ہی جنات اس زمین پر بڑے بڑے قبیلیں اور آبادی کی شکل میں موجود تھے لیکن جب اللہ رب العزت نے ان دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے ذریعے جناتوں کو مقدر جزیروں اور ویران پہاڑوں میں قید کر دیا قوم جنات میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورت جن ہوتے ہیں اور یہ آپس میں شادی کر کے اپنی نصر آگے بڑھاتے ہیں جنات انسانوں کی طرح آپس میں عشق و محبت جناکاری فہاشی ہر نیک اور بدعمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے ان کی شادی میں بھی ڈھول گانا بجانا اور رکس ہوتا ہے یہاں تک کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے یا گاؤں کے جنات سرداروں مہمان کے طور پر دعوت دی جاتی ہے قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں اور داستانوں میں جنات اور انسان کی آپس میں محبت اور شادی کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جنات اور انسان کی شادی ہوا کرتی تھی چنانچہ ملکہ بلکیز جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی تھی ان کی ماں اور باپ میں سے ایک جن تھے بہت سارے علماء اور فکی نے بھی جنات اور انسان میں شادی کرنے کو نجائز قرار دیا ہے چنانچہ اس شادی کو ممنوع اور حرام قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے حلال یا حرام ہونے کا فتوہ نہ لگایا جاتا اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق ہے جبکہ انسان خاکی اور ابھی مخلوق ہے تو آگ اور پانی کا ملاب کیسے ملکن ہے اور اس ملاب کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف اقل و شعور نظر آتا ہے دراصل باوجود اس کے جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جنات اپنی آتشی جسم کی شکل میں نہیں ہوتے جیسا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے پھر دوبارہ کوئی انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا اسی طرح جنات کا پہلا جد امجد اور تمام جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا تھا لیکن پھر اس کی نصروں میں آگ کا انصر باقی نہ رہا بلکہ ان جناتوں کے بھی ہاتھ پاؤں اور دوسرے عزا عام حالت پر بدل گئے جیسا کہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ کو نماز میں شیطان نظر آیا تو آپ نے اس کا گلہ گھونٹا آپ نے اس کی گردن کو کس کر پکڑ لیا جس کی وجہ سے اس کے موں سے لاب دہن گر پڑا حضور نے اپنے ہاتھ میں اس کی زبان سے گرنے والے لاب کو محسوس کیا جو بہت ہی تھنڈا تھا شیطان کا لاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ سے دوسری حالت میں تبدیل ہو چکا ہے ورنہ اس میں تھنڈک موجود نہ ہوتی تو کیا جناتوں میں بھی انسانوں جیسی خصوصیات ہوتی ہیں کیا وہ انسانوں سے تعلق بنا سکتے ہیں یہ ایک سوال بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے اور ہر سوال کا جواب حران کن اور سوچ میں ڈال دینے والا ہے لہٰذا علامہ سیوتی نے بہت سارے واقعات نقل کی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی ہو سکتی ہے اسی طرح امام ابن تمیمہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کر لیتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے اور جنات اور انسانوں میں شادی یا جنسی تعلقات کے واقعات اسلام سے قبل اور ظہور اسلام کے بعد بھی ملتے ہیں لہٰذا ابن اساقر میں ایک روایت مجود ہے جس کے مطابق ایک دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفر میں کاہنیوں اور پیشن گوئیوں بتانے والوں کا ذکر چھڑا اور اس سلسلے میں لوگ اپنے چشمدید واقعات اور حالات بیان کرنے لگے ابن کیس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا ایام جہالت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خلصہ تھا اس لونڈی نے ایک روز ہمیں بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈڑتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا ازام نہ لگا دو صورت یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام وجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے چنانچہ چند ماہ بعد وہ لونڈی حاملہ ہو گئی پھر وقت مقررہ پر اس نے ایک بچہ جنا جس کا کان کتے کی طرح تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہ تھی جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتاتا تھا آخر ایک روز اچانک وہ خاموش ہو گیا لوگوں کے بے حد اسرار پر بھی کچھ نہ بتاتا تھا پھر اس نے کہا مجھے کمرے میں تین روز کے لیے بند کر دو لہٰذا ایسا ہی کیا گیا تین روز بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخری نبی مکہ میں مابوس ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے اب میں گیا کہ کوئی خبر نہیں بتا سکتا اس کے بعد وہ زمین پر لیڑ گیا اور وہی مر گیا اس واقعے کو مکتف ہوایتوں میں رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور بعض ہوایتوں میں یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب اطباہ السنن میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق قبیلہ ابو قیل میں ایک شخص نے روایت کیا کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا اس نے کہا مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں اس کے بعد ورو برو ہم سے گفتگو کرنے لگا ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو اس نے کہا تم جیسی وقلوک ہیں تمہاری طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں ہم نے کہا تم میں یہ مذہبی اختلاف ہیں اس نے کہا ہاں ہم میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں قدریہ بھی ہیں اور مرجیہ بھی ہیں ہم نے کہا تمہارا تعلق اس زمان سے ہے اس نے کہا مرجیہ سے چانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے بیع دیا بلا شبہ جنات ان عورتوں کا انسانی مرد یا جنات مردوں کا انسانی عورت سے شادی کرنا نہ صرف مقروع و حرام ہے بلکہ اسلام میں اس سے سخت ممانیت کی نظروں سے دیکھا گیا ہے کیونکہ انسانوں کا معاشا جنات کا معاشا بلکل ایک الگ اور مختلف ہے اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں پر احسان کیا اور ہمارے لئے انسانوں میں ہی مردوں اور مردوں کے جوڑے پیدا فرمائیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے خدا حافظ